ہر آنے والا دن انسانیت کے لیے جدید سے جدید تر ہوتا جا رہا ہے اور اس میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل ہیں یورپین کنٹریز میں تو ترقی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ گائیوں کا دودھ نکالنے کا کام بھی مشینوں سے ہی کیا جاتا ہے وہیں ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ تر دودھ نکالنے کا کام ہاتھ سے ہی کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ موڈل ملکنگ مشینز کس طرح سے کام کرتی ہیں اور ان مشینز کے ذریعے گائیوں کا دودھ کس طرح نکالا جاتا ہے اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان مشینز کے ذریعے دودھ نکالنے سے جانور پر کیا برا اثر پڑتا ہے دوستو سب سے پہلے فارم کی سبھی گائیوں کو اس روٹیٹری مشین کے پاس لائے جاتا ہے جہاں اس بڑی ساری گھومنے والی مشین میں ستر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں ایک ایک کر کے گائے داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے ان سبھی کاؤز کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملکنگ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور سبھی اپنے اپنے خانچے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کے آگے چارہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے ساتھ ہی ساتھ یہاں ورکرز ان کے تھنوں پر مشینز کو فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے سبھی کاؤز کے اڈر کو یہ مشینز اٹیچ کر دی جاتی ہیں جس کے بعد ملکنگ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے سکشن ہونے کی وجہ سے تھن آسانی سے مشین کے اندر چلا جاتا ہے جس طرح ہاتھ کی چوائی سے بار بار تھن کو دبا کر دودھ نکالا جاتا ہے اسی طرح یہ مشین بھی بار بار تھن کو نیچے کی طرف پمپ کرتی ہے جس سے دودھ آٹومیٹکلی نکلتا رہتا ہے اس طرح مشین کو اٹیچ کر کے چاروں تھنوں میں سے دودھ نکالنے کا پروسس مکمل کیا جاتا ہے جیسے ہی گائے کا اڈر خالی ہو جاتا ہے مشین آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتی ہے دودھ نکالنے کا کام جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے گائے مشین میں سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد نکال لے ہوئے دودھ کو ان بڑے سارے چلرز میں پائپ کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے چلرز جیسے ہی فل اپ ہوتے ہیں تو دودھ کو پیکنگ کے لیے فیکٹری بجوا دیا جاتا ہے یہاں پر ہم مشین کے ذریعے دودھ کو بوتلوں میں بھرا جاتا ہے بوٹلز کو بھرنے کے بعد اب باری آتی ہے ان کے اوپر لیبل لگانے کی لیبلنگ مشین بڑی صفائی کے ساتھ ایک ایک کر کے سبی بوٹلز پر لیبل لگا دیتی ہے اس سب کے بعد اب باری آتی ہے سبی بوتلوں کو ڈبوں میں پیک کرنے کی جہاں یہ مشین بڑے زوردست طریقے سے دس دس بوٹلز کی پیکنگ کو ایک ڈبے میں پیک کر دیتی ہے آخر میں ان ڈبوں کے کناروں پر بھی لیبلز لگا دیا جاتے ہیں اب باری آتی ہے آٹومیٹک روبوٹس کی جو ان کارٹنز کو اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں کئی سارے ڈبوں کو ایک ساتھ مشین کے ذریعے ریپ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ پیکنگ آپ کے سٹورز تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں دوستو آخر میں ہم بات کریں گے کہ ان مشین کا نقصان کیا ہے دراصل یہ دودھ نکالنے والی مشین دس سے پندرہ منٹ کے لیے گائے کے تھنوں پر لگی رہتی ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ سبی گائے ایک جیسا دودھ نہیں دیتی کچھ گائے زیادہ دیتی ہیں اور کچھ کم جیسے ایک گائے دیتی ہو پانچ لیٹر اور دوسری پچیس لیٹر تو کم دودھ دینے والی گائے کو بھی مشین اتنی دیر ہی لگی رہتی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ دودھ ختم ہونے کے بعد تھنوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے جو جانور کے لیے بھی نقصان دے ہے اور پینے والوں کے لیے بھی باہر کے لوگ اس طرح سے دیری فارمنگ کے ذریعے پیسہ تو کافی زیادہ کمارے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانور اور انسان دونوں کی صحت پر کافی برا اثر بھی پڑتا ہے ناظرین کیا ان مشینوں کا استعمال ہمارے ملکوں میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ